کراچی میں صحافیت حرمتین کے قتل کی تحقیقات ڈاکوں کے گرفتاری کے لیے ڈی آئی جی ویسٹ کی سربراہی میں ٹیم تشکیل ایس ایس پی ایس آئی ایو اور ایس ایس پی سینٹرل بھی شامل جائے وکوا سے گولیوں کے تین خول مل گئے سی سی ٹی وی فوٹیجز منظر عام پر صحافی نے ڈاکوں کو گاڑی کے ٹکر مار کر بارداد ناکام بنانے کی کوشش کی تھی ملسیر اعظم عمران خان کا صحافیت حرمتین کے قتل پر گہرے افسوس کا اظہار سوکوار خاندان کے دکھ میں برابر کی شریک ہیں عمران خان کی ملزمان کو کیفرے کردار تک پہنچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی ہدایت کراچی میں صحافی کے قتل پر بلاول بھٹوں کی مضمت سندھ حکومت کسی کو شہر قائد کا امن و امان خراب کرنے نہیں دے گی امید ہے ملوث ملزمان جلب قانون کی گریفت میں ہوں گے شیئرمین پیپلز پارٹی وزیر داخلہ شیخ رشید کا صحافی اتھرمتین کے قتل کا نوٹس چیف سیکرٹری اور آئی جے سندھ سے ریپورٹ طلب وزیر آلہ سندھ مرادلی شاہ کی بھی واقعے کی شدید پزمت ایڈیشنل آئی جی کراچی سے ریپورٹ مانگ لی اسلام آباد کی اصداد دہشتگردی دالت نے محسن بیک کا تین روزہ ریمان دے دیا پسٹول برامت کرنا ہے ریمان دیا جائے پولیس کی استعداد صحافی کا اسلحہ پولیس کے پاس ہے وکیل کے دلائل اندرہ دن مزید بھی حراست میں رکھ لیا جائے تو فرق نہیں پڑتا محسن بیک محسن بیک کے خلاف مقدمہ خارج کرنے کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سمات صحافی پر تھانے میں تشدد کی شکایت پر ریپورٹ طلب حکومت ایڈیشنل سیشن جج کو دھمکیاں دے رہی ہے وکیل کا موقف کسی جج کو دھمکی دی جا سکتی ہے نہ درائے جا سکتا ہے چیف جسس اتر من اللہ کریم فیصل بابدہ نے تحیات نہ اہلی کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا الیکشن کمیشن کو تحیات نہ اہل کرنے کا اختیار نہیں تھا اسلام آباد ہائی کورٹ نے اجلت میں اپیل خارج کی نہ اہلی کا فیصلہ کل عدم قرار دے کر بحال کیا جائے درخواست میں موقف تحریک انصاف کا منڈی بہاودین میں جلسہ وزیراعظم عمران خان خیطاب کریں گے قائد آزم سٹیڈیم میں پنڈال سرچ گیا لیگر شہروں سے بھی قافلوں کی آمد شہر بھر میں سیکیورٹی کے ساخت انتظامات اپوزیشن اپنے پاؤں پر چل نہیں سکتی لانگ مارچ کیا کرے گی شریف خاندان نے سیاست کرنی ہے تو پہلے عوان کے پیسے واپس کریں بلاول بھٹو کی سیاست ختم ہو رہی ہے جو لوگ عدم اعتماد دانا چاہتے ہیں ان پر گھر والے بھی اعتماد نہیں کرتے فباد چوہدری پاک سرزمین صحافیوں پر تنگ کیوں ہو رہی ہے ریاست کی طاقت کو صحافیوں کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے سرکاری ملازم وسیر آزم کے ذاتی ملازم نہ بنیں عمران خاندان نے شہباز شریف کے بغض میں ہر ادارے کو استعمال کیا مریم مورنگ سے چوری کے سوال پر مظلومیت اور سیاسی انتقام کا سکرپٹ پرانا ہو چکا شریف خاندان نے ہمیشہ خود کو قانون سے بالاتر سمجھا شریف برادران اور درباری جان لیں چوری کا حساب دینے کے علاوہ کوئی دوسرا اپشن نہیں شہباز قل کا رد اعمال منی لانڈرنگ کے شہباز شریف اور حمزہ پر پردی جرم آئید نہ ہو سکی پونے چار سال ہو گئے ایک دھیلے کی کرپشن ثابت نہیں کر سکے ساف پانی اور اورنچ لائن ٹرین میں قوم کی اربو روپے بچھ رائے شہباز شریف کا عدالت میں بیان سمات ملکت سیاسی جماعتوں سے رابطیں ہیں امران نیازی کو گھر جانا ہوگا بدکسمتی سے ملک کا وزیراعظم جھوٹا اور نکمہ ہے اب عبان کی عدالت میں حساب ہوگا انہیں بھاگنے نہیں دیں گے پیٹرل کی قیمت میں اتنا اضافہ کوئی سنگل ہی کر سکتا ہے حمزہ شہباز کی میڈیا ٹاک عدم اعتماد کی باتیں کرنے والے شوق پورا کرنے پہلے کی طرح اس بار بھی شرمندگی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا عوام بخو بھی جانتے ہیں اوپوزیشن صرف شوہ شے چھوڑ رہی ہے وزیراعلا پنجاب عثمان گزتا پیپلز پارٹی مہنگائی مارس کی ناکامے کے بعد اب لانگ مارچ کر رہی ہے مارچ سے قبل پیپلز پارٹی کو عوام کو جواب دینا ہوگا بلاول بھٹوس صحافی کے قتل پر جواب دیں سنگی بیٹیوں کو قتل کر کے خودکشی کا نام کیوں دیا گیا حلیم عدل شیخ موجودہ حکومت نے زراد سمیت ہر شعبے کو تباہ کر دیا وفاقی حکومت لیاری ایکسپریس وے پر ہیوی ٹرانسپورٹ چلنے کی اجازت نہیں دے رہی پاکستان کو مسائل کے بھور سے نکالنے کے لیے لانگ مارچ نہ گزیر ہے مرتضی بہاب پیٹرولی مسنوعات کی قیمتوں میں اضافہ علمی سطح پر مہنگائی کی وجہ سے ہوا بی آر ٹی کے خلاف جھوٹی افواہیں پھیلائی گئیں پیشاور میں عبان کو ماحول دوست ترانسپورٹ سرویس فراہم کر رہے ہیں بیریسٹر محمد علی سیف کی نیوز کانفرنس آرمی چیف کی برسلز میں یورپی یونین ملٹری کمیٹی کے اچھیرمن اور سیکیٹری جنرل جورپین ایکسٹرنل ایکشن سرویسز سے ملاقات افغانستان سمیت حصے کی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال یورپی یونین حکام نے امن کے لیے پاکستانی کوششوں کو سراہا آئی ایس پی آر کورونا وائرس مزید تینتی سفرات کی جان لے گیا چوبیس گھنٹوں کے دوران دو ہزار چار سو نئے مریض ملک بھر میں ایکٹیو کیسز کی تعداد ستر ہزار پانچ سو پچیس تک پہنچ گئی مصمت کیسز کی شرح چار آشاریہ نو دو فیصد ریکار یوکرین کے محاص پر جنگ کے بادل برقرار انٹینی بلینکن کی جانت سے فوج میں کمی کاروسی دعویٰ جھوٹ قرار موسکو کا شدید رد عمل امریکہ کے ڈیپٹی سفیر کو ملک بدر کر دیا پیرونی حملے کا خطرہ ہوا تو جہوری ہتھیار مگوالیں گے شمالی جورب میں موسنا دھار باری شور توفانی ہوایں جرمنی میں تین اور پولینڈ میں دو افراد ہلاک جرمندار الحکومت برلین میں امرجنسی نافر پاکستان سوپرلی کے دوسرے راؤنڈ کے سنسنی خیز مقابلے ملتان سلطانس کی کوئچا گلیڈیٹرز کے خلاف بیٹنگ بغیر کسی نقصان کے چوہتر رنس بنا لیے دوسرے مقابلے میں لاہور کلندرز اور کراچے کنگز شام ساڑھے سات بچے بدے مقابل ہوں گے پاس بولر بہابریاس پی ایس سل میں سو وکٹیں لینے والے پہلے بولر بن گئے پشاور ظلمی کے کپتان نے پیچھتر میچز میں سو وکٹیں حاصل کر کے اعزاز اپنے نام کیا ملتان سلطانس کی امرجن کھلاڑی اب باس سفری بھی مستقبل کے لیے پور امید پی ایس سل میں اچھا پرفارم کرنے کی وجہ سے پاکستان کی نمائندگی کا موقع ملے گا محمد رزوان اچھے کپتان ہمیشہ پیار سے سمجھاتے ہیں آل راؤنڈر کی دنیا نیوز سے خصوصی گفت بھی پہلے تو ملتان کراچی میں کھیل رہی تھی ان کے بہت اچھی آرہی تھی بیٹنگ اور بولنگ بھی وہ اچھا ٹارگٹ کر رہے تھے اور چیس بھی کر رہے تھے اور مطلب اوورال بھی ان کی پرفارمنس بہت اچھی تھی یہاں پہ پاکستان لاہور کے پیچ کے اندر ان کے اتنی اچھی پرفارمنس نہیں ہے لیکن آپ کا پتہ ہے کہ جیسے ابھی کچھ دن پہلے جو کراچی کے ساتھ ملتان کا مائچ ہوا تھا اس میں رزوان نے سٹیٹمنٹ دی کہ ہم نے اچھا نہیں کھیلا ان دونوں کو ایک ساتھ پارٹنرشپ سے ایک ہی پارٹنرشپ سے پورا ونس جو سکور بنا تھا اس کو چیس کرنا چلے ملتان سلطان کا سپورٹر دیان خان اپنی ٹیم کی جیت کے لیے پرجوش محمد رزوان اور شاہنواز خانی سے بہتر کارکربی کی امید ٹیم کو مفید مشور ہے جو ایفا فوٹبال لیگ کے دلچسپ مقابل جاری ایف سی رینجرز نے بروشیا کو چار دو سے شکست دے دی فاتح ٹیم کے جان سرانک کا شانددار گول دوبائی ویمن ٹینس کے دلچسپ مقابلے چیک ریپبلک کی پیٹرا نے حریف کھلاڑی جلینہ کو شکست دے دی میچ کا سکور پانچ سات پانچ شاہد سات چہرہا